بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے آج آسار السنن کا پچیسوہ سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم بابو ماجہ اف البول یعنی پشاب کے بارے میں جو حکم آیا ہے احادیث کے اندر ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے تین احادیث ذکر کی ہیں آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ ان احادیث کے اندر جو تشریح کی ضرورت ہے جن الفاظ کے معنی اور مطلب کی ضرورت ہے وہاں پر اس کی تشریح ہم پیش کریں گے سب سے پہلی حدیث ہے بابو ماجہ اف البول کے تحت آن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرینی فقال انہما یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر اما احدهما فکان لا يستطر من البول واما الاخر فکان يمشی بالنمیمہ ثم اخذ جريدتا رتبتا فشقها نسفین فغرز في كل قبر واحد قالوا یا رسول اللہ لما فعلتا لما فعلتا ہذا قال لعلہو یخفف عنہما ما لم یعبسا رواہ الشیخان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عزرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسے مربی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انما یعذبانی بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے واما یعذبانی فی کبیرن اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے کسی بڑے معاملے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا اما حدہما بارل ان میں سے جو ایک ہے لا يستطر من البول وہ پشاب سے نہیں بیٹتا تھا واما الاخر فکان يمشی بن نمیمہ اور دوسرا وہ چغلی کرتا تھا چغلی کھاتا تھا سم آخذ جریدتا رتبتا پھر ایک تر ٹینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی فشقہ نصفینی اسے درمیان سے چیر کر آدھا آدھا کر دیا فشقہ چیر کر اس کو نصفینی آدھا آدھا کر دیا فغرزہ فی کل قبر واحد تو ان میں سے ہر ایک قبر میں ہر ایک قبر میں ایک ایک گاڑ دی دونوں جو تر لکڑیاں تر ٹینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹینی لی اس کے دو حصے کیے فغرزہ فی کل قبر واحد پھر ہرے قبر میں سے ایک ایک ان کے اوپر گاڑ دی صحابہ اکرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا شاید کہ ان سے تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائیں جب تک یہ تینیہ خشک نہ ہو جائیں تب تک شاید ان سے عذاب کے اندر تخفیف پیدا کی جائے ان سے عذاب حلکہ کیا جائے رواہ الشیخ خان اس کو روایت کیا ہے شیخ خان نے اب اس حدیث کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی تشریح کی اور مطلب کی ضرورت ہے تو ان میں سے سب سے پہلے ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں پر یہ قبریں کس کی تھی تو راجع قول کے مطابق یہ قبریں مسلمانوں ہی کی تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قبریں بے قبرینی جدیدہی نہیں یعنی دو جدید قبروں پر جو تازہ تازہ قبریں ہیں ان پر سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قبرین کے ساتھ جدیدین کا لفظ بھی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ پرانی نہیں تھی زمانہ جہالت کی نہیں تھی بلکہ تازی قبریں تھی اور مسلمانوں کی تھی اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جنت البقی کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ سے پوچھا آج تم نے کس کو دفن کیا تو ظاہر ہے صحابہ نے مسلمانوں کے ہی دفن کیا ہوگا تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ ان کے لئے تخفیف عذاب کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تخفیف عذاب کی دعا کی اور دعا جو ہے وہ مسلمان کے لئے ہی کی جاتی ہے تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ قبریں جو دونوں قبریں تھی یہ مسلمانوں ہی کی تھی اور تازہ قبریں تھی دوسرا لفظ ہے اس حدیث کے اندر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں کبیر ہونے کی نفیقی ہے کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا اور دوسری روایت میں آتا ہے بھلا انہو لکبیر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا اور دوسری حدیث میں ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے تو یہ اشکال ہے کہ اس میں تطبیق نہیں ہے تو اس میں تدبیق کیسے ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس قبیر کی نفی ہے اس قبیر سے مراد عظیم اور دشوار ہے یعنی ایسے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا ان کے لیے کوئی مشکل کام تھا کوئی دشوار کام تھا بلکہ معمولی توجہ سے وہ بچ سکتے تھے اس وجہ سے وہ نہیں بچے ہیں معمولی توجہ کی وجہ سے معمولی مشقت اور معمولی کوشش سے وہ بچ سکتے تھے اس گناہ سے نہیں بچے تو ان کی وجہ سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اگرچہ وہ اپنی ذات میں وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہی تھا گناہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ ان کا بچنا اور جو ہے وہ کوشش ہلکی سی کوشش کر لیتے تھوڑا سا کوشش کر لیتے تو وہ اس سے بچ سکتے تھے کوئی مزید اس کے اندر دشواری اور عظیم کام نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ نے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا یا پھر کوئی زود زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی بلکہ ہلکی سی کوشش اور توجہ سے وہ اس گناہ سے بچ سکتے تھے تو لہٰذا یہ جو کبیر کی نفی کی ہے دوسری روایت میں اس روایت میں کہ کبیر کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جارہا تو یہاں پر یہ اس بات کی نفی ہے کہ وہ معمولی توجہ سے اس گناہ سے بچ سکتے تھے گناہ کبیرہ ہی تھا گناہ کے کبیر ہونے کی نفی نہیں ہے اور دوسری روایت میں جو ہے وہ گناہ کبیرہ بل انہوں لکبیر وہ گناہ کبیرہ کا ذکر ہے کہ وہ جو گناہ تھا وہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس میں جو دونوں گناہوں کا ذکر ہے ان کو جو ہے نا علماء نے کبیرہ کی فیرست میں ہی شامل شامل کیا ہے پیشاب سے نہ بچنا اور اسی طرح چغلی کھانا یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ کبائر کی ہی فیرست میں ہی شامل کیے جاتے ہیں اس کے بات ہے پیشاب سے نہیں بچتے تھے ان میں سے ایک شخص جو تھے وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو فرمایا یہاں پہ تستر کے دو معنی ہیں اپنے جسم اور بول کے درمیان پیشاب کے درمیان پردہ نہیں کرتے تھے یعنی پیشاب سے نہیں بچتے تھے ایک مطلب تو اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ نہیں کرتے تھے یعنی جب پیشاب کر رہے ہوں تو شرمگاہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتے تھے ایک مطلب اس کا یہ ہے اور دوسرا پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے اور پیشاب کے درمیان پردہ نہیں کرتے تھے اپنے جسم کو پیشاب سے نہیں بچاتے تھے تو یہاں جو مناسب ہے وہ پہلا معنی ہی مناسب ہے کہ اپنے جسم اور پشاپ کے درمیان پردہ نہیں کرتے تھے یعنی اپنے جسم کو پشاپ سے نہیں بچاتے تھے اس وجہ سے اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے یہی پہلا معنی جو ہے وہ اس روایت کے مطابق ہے اگر اس سے یہی معنی مراد لیں گے تو یہ اس روایت کے مطابق ہوگا جس میں ہے لا يستنزیح من البول یعنی پشاپ سے نہیں بچتا تھا اس میں صاف واضح ہے کہ لا يستنزیح پشاپ سے نہیں بچتا تھا وہ شخص تو لہٰذا اگر اس سے ہم پہلا مانعی مرادلیں اپنے اور جسم کے درمیان پردہ نہیں کرتے تھے تو وہی زیادہ مناسب ہے یعنی یہ اس کی عادت تھی یہ اس شخص کی عادت تھی پشاپ سے نہ بچنا کانا کا لفظ جو ہوتا ہے کانا لا يستر من البول فرمایا کانا کا جو لفظ ہے یہ عادت کو سمجھاتا ہے یعنی عادت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ پشاپ سے نہیں بہتے تھے اس کے بعد ہے لعلہو یخفف عنہما شاید کہ ان سے عذاب کی تخفیف کی جائے عذاب حلقہ کیے جائے تو تخفیف کی وجہ کیا ہے تو ان سے تخفیف کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ایک روایت میں اس طرح ہے وہ اجیبت شفاعتی یہ الفاظ ہیں بعض نے کہا کہ تر ٹینی کی تسبیح تخفیف عذاب کا سبب تھی لیکن راجے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمائی ان کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے ان سے عذاب کی تخفیف کر دی ہے اگر تر ٹینی کی تسبیح کو تخفیف عذاب کی وجہ اور سبب قرار دیا جائے تو اس پر پھر یہ اشکال ہوگا کہ تخفیف عذاب خوشک ہونے تک ہی کیوں ہے کیونکہ خوشک ہونے کے بعد بھی تو وہ ایک شیئی ہے اور شیئ جو ہے وہ تسبیح تو اسی طرح کرتی رہتی ہے کیونکہ یہ تو شیئ کے بارے میں ہے کہ ہر کوئی شیئ چاہے وہ تر ہو یا خوشک ہو وہ تو تسبیح کرتی رہتی ہے تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تر ٹینی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی گئی اس کے بعد دوسری حدیث ہے ابو سالے سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اکثر عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو روایت کیا ابنے ماجہ اور دوسرے محدثین نے وَسَحَحَهُ دَارِ قُتْنِي وَالْحَاکِمُ اور حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اب یہاں بروازے طور پہ ہے کہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے اس طرح تیسری حدیث ہے اس باب کی اور آخری حدیث ہے وعن عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فقال اذا مسکم شیئن فاغسلوہ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ رواہ البزار وقال فِي التخلیص عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشاب کے بارے میں دریافت کیا سألنا رسول اللہ ہم نے دریافت کیا ان البولی پیشاب کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اس میں سے کوئی چیز لگ جائے تو اسے دھوڑ ڈالو فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بلا شبہ قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے اس کو بزار نے روایت کیا اس حدیث کو اور تلحیص الخبیر میں تلحیص الخبیر جو ہے حفظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اسناد حسن درجے کی ہے تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں بابو ماجعہ فی البول جو پشاب کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں پشاب کی نجاست اور اس کے وعے سے عذاب قبر اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ شکال کے مایو عذابان فی قبیر ہے اور ایک روایت میں انہو لکبیر اس کی وضاعت ہم نے کی افاقان اللہ یستطیر میں تصدر کے دو معنے اللہ یستطیر کے دو معنے ہم نے بیان کیے ہیں اور اس کے بعد تخفیف عذاب کی وجہ کیا ہے وہ بھی بیان کی ہے تو اس کے تحت حدیث کا جو ترجمہ اور تشریح ہے بابو ماجعہ فی البول کے تحت ہم نے اس کو آج کے سبق میں پڑا ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک وہ قبریں کس کی تھی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو عذاب میں تخفیف کی وجہ کیا تھی تارٹینی یا کچھ اور اس کے وضاعت پی آج کے سبق میں ہوئی ہے اور آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ